اسلام علیکم ویو جیسا کہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ مریم کا ست سب کے سامنے آ گیا ہے جس کے بعد ماں بیگم اور متسیم اپنے کیے پہ بے حد شرمندہ ہیں ماں بیگم مریم کے کمرے میں جاتی ہیں تو مریم ماں بیگم سے کہتی ہے میرم نے تو مجھے آخر تک روکا تھا کہ رات کے اندیرے میں یہ گھر سے باغنا ٹھیک نہیں ہے وہ مجھے سمجھاتی رہی ہے اور اس نے ہر ممکن کوشش بھی کی تھی کہ میری اور انس کی شادی ہو جائے مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی اس سب میں میرب کا کوئی قصور نہیں ہے آپ میرے کیے کہ سزا میرب کو مد دے اور اسے گھر واپس لے آئے مرتسیم کمرے کے باہر سے گزر رہا ہوتا ہے اور مریم کی باتیں سن کر رک جاتا ہے مرتسیم ماں بیگم اور مریم کی پوری بات سن لیتا ہے تو مرتسیم کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے کتنی بڑی گلتی ہوئی ہے مرتسیم ماں بیگم سے کہتی ہے کہ میں اس گھر سے تب تک رخصت نہیں ہوں گی جب تک آپ میری ایک شرط نہ مان لیں مرتسیم ماں بیگم کہتی ہے ویسے تو تم میرے لئے مر چکی ہو مگر مرنے والے کی بھی آخری خواہ سنی جاتی ہے اس لئے کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو مریم کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں عزت سے اس گھر سے رخصت ہو جاؤں تو میرب کو واپس لیں آئیں مریم اپنے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ سرسر میرب کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں اس سب میں میرب کا کوئی قصور نہیں ہے یہ سن کر مرتسیم خموش کھڑا رہتا ہے جس پر مریم مرتسیم سے کہتی ہے کہ آپ خموش کیوں ہیں اور میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے مریم کی طرف غصے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ تم میری بہن ہو مرتسیم سے کہتی ہے کہ میرب کے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ ہم سے سج چھپا ہوا تھا مگر حیاء سج جان دیتی اور صرف میرب اور مرتسیم کو لگ کرنے کے لئے یہ سب کر رہی تھی اور وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی ہے مرتسیم کا دل میرب کے لئے صاف ہو جائے گا مرتسیم کو احساس ہوگا کہ اگر میرب کو سج پتا ہوتا تو وہ یہ غلطی کبھی نہ کرتی صرف جب رہیل کو پتا چلے گا کہ مرتسیم نے میرب کو اپنی زندگی سے نکال دیا تو وہ میرب کو کال کر کے ملنے کے لئے کہے گا جب میرب انکار کر دے گی تو وہ گھرانے کی دھمکی دے گا جس پر میرب مان جائے گی جب میرب رہیل سے ملنے جائے گی تو مرتسیم میرب اور رہیل کو ساتھ دیکھ لے گا جس کے بعد اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ واپس آنے لگے گا تو میرب مرتسیم کو دیکھ لے گی اور اس کے پیچھے بھاگے گی کہ مرتسیم تمہیں پھر سے غلط فہمی ہو رہی ہے اور میں تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں مرتسیم کو رہیل کے پاس لے جاتی ہے اور رہیل سے کہتی ہے کیا میں نے تمہیں کبھی کہا میں تم سے محبت کرتی ہوں یا تم سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ مرتسیم کو ہمیشہ سے یہی لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اور صرف تم سے ہی محبت کرتی ہوں تم کی غلط فہمی دور ہو جائیے اور وہ میرب کو گھر لے آئے گا ماں بے گا میرب کو دیکھے بہت زیادہ خوش ہوں گی اور متسلم سے کہیں گی دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا میرب زد کی پوری ہے تم چھوڑ کر آئے ہو تو تمہارے منانے پہ ہی واپس آئی ہے حالانکہ میں لینے بھی گئی تھی مگر اس نے میری عزت نہیں رکھی اور میرے ساتھ واپس نہیں آئی مگر میرب سے کہتی ہے کہ تم تھک گئی ہوگی تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو میرب اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو وہاں ہیا آ جاتی ہے اور میرب سے کہتی ہے کہ فائنلی تم پھر گھر واپس آگئی بہت ہی ڈھیٹ ہو اتنی بیزتی کے بعد بھی واپس آگئی مجھے لگا تھا اب تم کبھی واپس نہیں آوگی مگر تمہیں شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے کہتی ہے تم تو اسی انتظار میں تھی کہ میں کبھی لوٹ کر نہ ہوں مگر تمہارا خواب تو خواب ہی رہ گیا یہ میرا گھر ہے اور میں نے لوٹ کر ادھر ہی آنا تھا ہیا جواب دیتی ہے ہاں میرا خواب یہی تھا اور یہ حدورہ رہ گیا میں نے ہمیشہ مرتسیم کے ساتھ کا خواب دیکھا تھا میرب کہتی ہے مگر آپ مرتسیم کے ساتھ میں ہوں اور یہ احساس تمہیں ہر وقت عذیت میں رکھے گا ہیا کہتی ہے میں تو ہمیشہ سے عذیت میں ہوں مگر جب تمہیں مرتسیم کے ساتھ دیکھتی ہوں تو یہ عذیت مدید بڑھ جاتی ہے کہ جلدی ہیپی ایننگ آپ سب کے سامنے آ جائے گی میرا مرتسیم کے ساتھ خوش رہے گی اور مریم نوریز کے ساتھ خوش رہے گی اور ہیا ہمیشہ کی طرح ساشیوں میں مصروف رہے گی جس کے بعد وہ اکیلی رہ جائے گی تو ویورز ڈرامے کی اینڈ پہ آپ سب سے ریکویسٹے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ڈرامے کی آنے والی نئی اپیسوڈ آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہے